کہ اس بات کو سمجھیں آپ بھائی بعض تعرف رکھتے ہیں بعض تعرف نہیں رکھتے ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جس طریقے سے آج سے ایک صدی پہلے مرزا قادیانی کے فتنے کے خلاف کام کیا تھا اور اجتماعی اعتبار سے کام کیا تھا اللہ رب العزت نے اس فتنے کو بہت حد تک اس کے سامنے بند باندیا اور ہم نے جو ہے آج جو اس کی بچی کچھی ضروریت ہے اس کو اپنے چند لوگوں کے لئے چھوڑ رکھا ہے بلکل اسی طریقے سے مرزا جہلمی جو ہے اس کے فتنے کے لئے باقادہ صد باپ کا طریقہ یہی ہے کہ اجتماعی اعتبار سے اس حوالے سے کام کیا جائے آپ میں سے وہ تمام بھائی جو ناموس صحابہ کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہیں کہ محمدی لائبریری کے نام سے لائبریری کا یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے اس کے اوپر وقتاً فوقتاً اس کے اٹھائے ہوئے جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات جو ہے اللہ کی توفیق سے وہ دیے جاتے ہیں اگر آپ انہیں سننے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ لوگوں کی تربیت اور ہدایت کا باعث ہیں اور اس سے اس فتنے کی سرکو بھی ہو سکتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یعنی ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور اگر مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان ویڈیوز کے اندر وہ جازب نظری نہیں ہے تو شیخ ابو یاہی نورپوری ہیں شیخ عطیق الرحمان علوی ہیں ڈاکٹر حافظ دبیر صاحب ہیں یہ علمی اور سنجیدہ پیمانے کے اوپر جہلمی کے اعتراضات کے جو ہے وہ جوابات دے رہے ہیں آپ ان ویڈیوز کو سنیں اور ان حضرات علماء اکرام کی ویڈیوز کو آگے شیئر کریں دیکھیں میرے بھائی اس بات کو یاد رکھئے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے ایک وقت ایسا تھا کہ عراق جو ہے وہ کتاب و سنت کا مرکز ہوتا تھا آج وہی عراق شیعت کا گڑھ ہے ایک وقت تھا کہ صحابہ اکرام کے ابتدائی زمانے کے اندر کوفہ کتاب و سنت کا مرکز ہوا کرتا تھا بعد میں اسی میں نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے ایک وقت تھا کہ یعنی عرب کے رستے سے ملتان تک محمد بن قاسم رحمت اللہ علی نے کتاب و سنت کا دین لاکر پیش کیا اور آج وہی ملتان ہے سب سے زیادہ قبر پرستی وہاں ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آج آپ کو جس فتنے سے باخبر کیا جارہا ہے اور آپ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہے تو کل کو آپ کے اپنے گھروں سے رازی پیدا ہوں گے وہ حضرات پیدا ہوں گے کہ جن کے نظریات اور جن کے طریقے دیکھ کر سوائے کڑنے اور خون جلانے کے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آج سے اس فتنے کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کریں جو بھائی جس طریقے سے بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ضرور اس میں جو ہے وہ کوشش کریں یاد رکھیں اس بات کو کہ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جب تم اسلام کے خلاف کسی کام کو ہوتا دیکھو تو سب سے پہلے اسے ہتھیار سے روکو اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکو اور اگر تم زبان سے بھی روکنے کہ اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں برا جانو تو یہ بات سمجھیں کہ اگر ہماری ایمانی کیفشیت اتنی بھی ابھی نہیں ہوئی ہے تو یعنی کہ دل میں بھی ہمیں برا لگنے لے لگا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ رب اللہ دست سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَ اللَّلَّ